موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور مدسر اقبال بڑھ سب بھی ہمارے ساتھ ہیں بات ہو رہی تھی عوام کی بات ہو رہی تھی بوٹ کی اور بات ہو رہی تھی شفاف انتخابات کی اس دفعہ عوام مطمئن ہیں کہ کم سے کم ان کے ووڈ کا جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے اور ایک پارٹی کو جو ہے جس کو انہوں نے ووڈ دیا اس کو اکثریت ملی ہے یہ اکثریت تو مل گئی لیکن کیا حکومت بھی جو ہے وہ عوام کے فیصلوں کے ساتھ ہی تبدیل ہوں گی یہ جاننے کے لیے بڑھ سب سے پوچھتے ہیں بڑھ سب کیا اب پنجاب جو ہے کہتو عام طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ پرویز علی صاحب وزیر اللہ بنتے نظر آ رہے ہیں لیکن جوڑ دوڑ جیسے آپ نے کہا ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے اور عام افوائیں جو ہیں وہ علیم خان اور ترین خان کی جو ہیں وہ مسروفیت اور وہ گہمہ گہمی جو ہے جو دوڑ دوڑ میں وہ پہلے بھی حصہ لیتے رہے اور اب بھی جو ہے وہ پنجاب کی سیاست میں کردار کرتے نظر آتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علیم خان اور ترین خان کی جو ہے وہ اثر انداز سیاست ہوگی نہیں میرا نہیں خیال میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکی ہے علیم اور ترین اپنے تمام مورے عظمات چکے ہیں موجودہ حالات میں جو عام ووٹر ہے وہ بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب ہمیں کسی ایک نیج پر جا کے بیٹھ دینا چاہیے یہی صورتہ الارکان اسمبلی کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب موجودہ حالات میں کسی رکھنے اسمبلی کو خریدا جا سکے یا وہ اپنی مفاداریہ چیز کر سکے اس لئے علیم خان اور ترین خان کی کوئی ایسی کوسش کام بھی اب نہیں ہوگی حکومت پرویز علی صاحب بنائیں گے اور ہاں یہ درست ہے کہ وہ حکومت زیادہ عرصہ سروائیب نہیں کرے گی لوگوں کو لیڈرشپ کو گورنمنٹ کو اگلے انتہابات کے طرف جانا ہوگا اور وہی ہمارے مسائل کرنا ہے اور اسی شکل میں یہ سیاسی چپلش اور سیاسی جو الزام ترشکسس ہے یہ ختم ہوگا عام طور پر جو اس طفح بڑی ایک اچھی چیز نظر آئی ایک تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے آسات نہیں ہوئے لڑائی جگڑا نہیں ہوا دھاندلی کی بھی جو الزامات ہیں وہ چھٹے موٹے جو عام طور پر ہمارے معاشرے کا حصہ ہے وہ آر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ چھٹے موٹے رہے لیکن جو ایک جسٹن نظر آیا وہ بڑا زبرت یہ تھا کہ ہارنے والا جو جیتنے والے کے پاس جا کے اسے مبارک دے رہا تھا اور یہی اسی کا اظہار جو ہے وہ پارٹی قیادت نے بھی بظاہر کیا چاہے اندر سے نہیں کہ مریم نواز نے بھی جو ہے وہ اپنے شکست تسلیم کی اور دیگر جو قائدین تھے انہوں نے بھی اپنے تو اس چسٹر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہوایاں بھی آگئے جو اور جو روئی ہیں ان میں تبدیلی آنے کے چانس نظر یقینی کہلے ایک بات جس کی آپ نے شاہر نہیں کہا رہا ہے ملتان کی حوالے سے تو ملتان کا یہ کلچر ہے عرصہ دراز سے پاکستان بننے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی کینیڈیٹ ہارتا ہے وہ جیتنے والے کو مبارک بات دیتا ہے یہ ان کا لوکل کلچر ہے اور اس میں ہم نے پچھلے جتنے بھی الیکشن دیتے ہیں شاہ محمود قریش صاحب جیتے تو ان کا مفارف رکھوں کو مبارک بات دینے گیا شاہ محمود صاحب ہارے تو ان نے اس کو دوسرے کو مبارک بات تسلیم کرنا خوش آئند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا جہان ہے اس کو ہمیں اپلیشیٹ کرنا اچھا ایک طرف تو مریم نواز اور احمد خان صاحب نے جو ہے وہ اچھا ایک رویہ اپنایا کہ انہیں شکست تسلیم کی اور کہا کہ ہماری جو کمزوری ہیں وہ آئندہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یہ شکست کو جو ہے دل پہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے آگے بڑھنا چاہیے لیکن دوسری طرف ہی جب محاضر آئی نظر آئی سعاد رفیق صاحب نے روایتی سیاست کرتے ہوئے وہی الزام طرحشی کا صلصہ دورایا جو کہ اس پارٹی کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے اور میں سب ہی دوں لوگ اب اس کو پساندہ نہیں کرتے میں راتی دیکھ رہا تھا کہ مختلف لوگوں نے پارٹی کے اندر مسلم نوم کے اندر مختلف لوگوں نے سعاد رفیق کی تقریر اور خیرات کو حدثیہ ناز میں نے لیا لہذا ہمیں معاشرتی سلجاؤں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہتر کلچر بہتر روئی اپنا میں ہوں گے جب روئیوں کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے روئیوں میں تبدیلی آئی ہے تو سیاسی حوالے سے بڑی جو قیادت ہے اس کو بھی جو ہے وہ آگے ایک قدم بڑھ کے جو ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہر شخص کہہ رہا ہے کہ جرنل الیکشن اس مسائل کا حل ہے سیاسی استحقام کا حل ہے ہر چیز کا حل ہے تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ حمزہ شباہ بجائے بائیس کا انتظار کیا جائے یا اس کے بعد وفاق انتظار کرے میاں شباہ شریف اور حمزہ شریف کو جو ہے وہ استعیفہ دے دینا چاہیے اور اس کے یہاں آگے جو ہے استعیفہ دیتے ہوئے جنرل الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے میرا خیال تو یہ ہے کہ جب رات کو ظل کی صورت علوازی ہوئی تو سیاسی رواداری کا مجارہ کرتے ہوئے فوری طور پہ وفاقی گورنمنٹ کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم جنرل الیکشن تر جا رہے ہیں اور صوبائی حکومت کا جہاں تک میاں حمزہ شباہ صاحب کا تعلق ہے ان کو رزائن کر دینا چاہیے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے کلچر میں ہمارے معاشر میں یہ سیاسی رواداری ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس کو جواز بنا کر یہ اقتدار سے چمکے رہیں لیکن کیا کیا جائے کہ ہم اقتدار سے اس سے رکھتے ہیں جب ہمیں ڈنڈوں اور گھنسوں سے اقتدار سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے جو آپ نے کہا ڈنڈوں اور گھنسوں کی بات آئے گی کہ اگر پنجاب میں پرویزولائی کے حکومت قائم ہو جاتی ہے جو کے نظر آ رہی ہے کہ ہوگی تو اس کے بعد کیا جو وفاق ہے اس وقت تک نہیں ہلیں گی وہ حکومت جب تک کہ ایک بار پھر تحریک انصاف کی قیادت وہ مارچ کا اعلان نہیں کرتے اور جا کر وہ اسلام آباد نہیں بیٹھیں گے شاید صاحب اگر پنجاب میں بائیس کو حکومت بان جاتی ہے پرویزولائی کی تو اس کے بعد مرکز کی حکومت تو ڈم ہی حکومت رہ جائیں گی وہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہوگی کسی صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہوگی لہذا بڑا مسکل ہوگا اس کو سروائیو کرنا لہذا میرا تو خیال ہے کہ اس میں مسلم لکنون میں بہت سمجھدار اسیانے لوگ ہیں ان کو فیصلہ فوری کرنا ہوگا کہ وہ الیکشن کی طرف پڑے آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک الیکشن متوقع ہے اور کیا نومبر سے پہلے الیکشن ہوتے آپ کو نظر آئے میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگلے دو ہفتوں میں الیکشن اناؤنس ہو جائے گا لیکن وہ انٹیرم حکومت بنیں گے اور اس کے بعد ہی آپ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جب انٹیرم حکومت بننے سے پہلے یہاں آپ کہتے ہیں کہ انٹیرم حکومت میں کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں ہیں کہ واقعی صاف اور شفاف الیکشن کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس میں قوانین میں تبدیلی کرنی چاہیے کیا ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ رہی ہے ہمارے پالیٹیکس اس بات پہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں الیکٹرولیو سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کے ذاتہ اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے یہ بھی انہیں لوگوں کا کام ہے اسمبلی موجود ہے اگر کوئی ایسی یہ ترجیحات رکھتے ہیں جو ایسی اصلاحات چاہتے ہیں تو اس کو فورا کریں یہ کونسے باکام آپ کہتے ہیں نہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ گرینڈ الائنس کے حوالے سے سیاسی جو ہے وہ اس کو بٹھائیں اور بیٹھ کے اس چیز پہ بات کی جائے اور آگے جو ہے وہ نفرتیں وہ قدورتیں جو ایک دوسرے کے اندر زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں وہ بیٹھ کے ان کو دور کرتے ہوئے ایک نئے قدم کے ساتھ نئے جو ہے وہ روش اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ملکی بکار ملکی سالمیت کا تقاضی تو یہ ہے کہ تمام پارٹی کو کٹھانا چاہیے اور میں سمجھ داؤں موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری مسلم لین نوم اور پی ڈی ایپ کی تمام جماعتوں پہ ہے کہ وہ کوشش کر کے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیٹ پہ لے کے آئیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ملکی مفادات کے لیے ملکے سوچیں لیکن یہ خاص سا مسکل کام ہے وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں یہ لوگ چور ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہم ساتھ نہیں کروں گا لہذا ہمیں اس عمل میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کرنا ہوگا جو عمران خان صاحب کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ ملکی مفادات کے لیے وہ بیٹھ کے کوئی بہتر ترجیحات تیہ کریں اپنا مدد بل برست کا کہنا ہے کہ لازمی بات ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹییں ایک جگہ بیٹھیں اس وقت ملک جو ہے وہ کسی انتشار مہا ذرائی کا شکار کا متحمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے نہیں نہ سیاسی استحقام آئے گا نہ معاشی استحقام آئے گا اور معاشی معاشرتی اور سیاسی استحقام لانے کے لیے انہیں آج نہیں تو کل ایک دن جو ہے وہ اکٹھے بیٹھنا پڑے گا ان کے خیالات کا یہ سلسلہ جاری لے گا لیکن ناظرین پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی